اسلام علیکم ویورٹس تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بیپ سی کباب کی بہت ہی آسان ریسپی یہ سی کباب نہ ہی سی کباب سے گریں گے نہ ہی ٹوٹیں گے بلکہ بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی جوسی بن کر تیار ہوں گے اور سی کباب کا سپیشل مسالہ بھی آج میں آپ کو گھر پر بنانا سے کھاؤں گی جو اکثر آپ بزار سے مہنگا ہریتے ہیں تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا مات پھولئے گا تو چلیے مزیدار سی ریسپی کو سٹارٹ کرتے تو بیپ سی کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے مسالے کے لیے یہاں پر ہمیں چاہیے ایک بڑا کھانے کا چمچ سابود دھنیا ایک بڑا کھانے کا چمچ سفید زیرہ آدھی چائے کی چمچ کالے مرچ سات سے آٹھ سابود گول لال مرچ اور یہ ہے ایک سپیشل انگریڈینٹ جو کہ ہے پپلی جو کہ کبابوں میں جان ڈال دے گی یہ آپ کو پنساری سے آرام سے مل جائے گی اور یہ ہم ڈالیں گے دو ادت دو ادت سے زیادہ مٹ ڈالیے گا کیونکہ اس کا بہت سٹرانگ فلیور ہوتا ہے اب اس میں ڈالیں گے ایک اچ دالچینی کا ٹکڑا ایک ادت بڑی الائچی دو ادت چھوٹی الائچی ایک بادیان کا پھول تین سے چار لونگ اب یہاں پر ڈالیں گے ایک چھوٹا جائے فل کا ٹکڑا اور ایک چھوٹا جاویتری کا پھول آخر میں اس میں ڈال دیں گے ایک تیز پتہ اور تیز پتے کو یہاں پر میں توڑ کر ڈالوں گی اب ہم کیا کریں گے کہ مسالے کو ہلکی آج پر ایک منٹ کے لیے ڈرائی روست کریں گے جب تک کہ مسالہ اچھے سے بھننی جاتا اور مسالے میں سے سوندھی سوندھی خوشبو نہیں آنے لگ پڑتی تو یہاں مسالہ اچھے سے بھن چکا تھا میں نے مسالے کو اچھے سے تھنڈا کیا تھا اور تھنڈا کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ایک گرائنڈر جار میں ٹراسفر کر دیا ہے اب اس ٹائم پہ ہم اس میں ڈالیں گے بھونے ہوئے چنے جو کہ ہم ڈالیں گے ڈھائی کھانے کی چمچ ساتھ میں ڈالیں گے ایک چوتھائی چائے کی چمچ اچھوائن اور اچھوائن ڈالنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے کہ مسالے کو باریک پیس لیں گے تو یہاں پر دیکھیں باریک پیسنے کے بعد یہ مزیدار شاندار ہمارا جو سیکھ کباب مسالہ ہے گھر پر ہی بہت ہی آسانی سے تیار ہو گیا ہے آپ اس کو ایک مہینے کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں کباب بنانے کے لیے ہمیں چاہیے بیف کا کیمہ جو کہ میں نے یہاں پر لیا ہے 600 گرام اس میں 40 فیصد کیمہ ہے اور 20 فیصد چربی ہے اور اس کیمے کا جتنا بھی پانی تھا اس کو چھننے کے مدد سے میں نے نکال دیا تھا اور یہ جو کیمہ ہے یہ بالکل پانی کے بغیر ہے یہاں پر آپ نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ کیمے میں ذرا سا بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اگر کیمے میں پانی ہوگا تو کیا ہوگا کہ آپ کے کباب جو سے ٹوٹ جائیں گے سیخ پر بلکل نہیں ٹھہریں گے اس بات کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے اب اس کیمے کے اندر ہم ڈالیں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانی کا چمچ ایک کھانی کا چمچ کٹی بھی ہری مرچ اور اب یہاں پر اس میں شامل کریں گے پیاس تو پیاس یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کی پیاس نہیں تھی جن کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اب یہ جو پیسٹ ہے اس کو ہم ململ کے کپڑے میں ڈال دیں گے اور ململ کے کپڑے کی مدد سے پیاس کا جتنا بھی پانی ہے اس کو نچوڑ لیتے ہیں تو یہ جو پیاس کا پانی ہے اس کو ضائع مت کیجئے گا اس کو آپ بعد میں ہنڈی میں استعمال کر لیجئے گا اب یہ جو پیاس کا بھوسا ہے یعنی بغیر پانی والی جو پیاس ہے اس کو ہم کیمے کے اندر شامل کر دیتے ہیں ساتھ میں اس میں ڈال دیں گے مسالہ جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا دھنیا دو بڑے کھانے کے چمچ کٹا ہوا پودینہ دو بڑے کھانے کے چمچ اس میں ڈال دیں گے دیسی گھی تو دیسی گھی لازمی ڈال گی گا اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا کبابوں میں اب ہم کیا کریں گے کہ اچھے سے کیمے کو مکس کریں گے مکس کرتے پر مجھے خیال آیا ہے کہ دو انگریڈنٹ تو میں نے ڈالے ہی نہیں ہے تو چلیے ابھی ڈال لیتے ہیں جس میں ہیں حلدی آدھی چائے کی چمچ اور آدھی چائے کی چمچ ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا ڈالنے کے بعد اب ہم دوبارہ سے اس کیمے کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اچھا بیکنگ سوڈا یہاں پر آپ لازمی ڈالیے گا اسی سے کباب سوفٹ اور جوسی بنیں گے اس ٹائم پر آپ کے بازوں میں جتنی بھی طاقت ہونا وہ ساری طاقت آپ نے کیمے کو یکجان کرنے میں لگانی ہے اسی سے پھر کبابوں کی اچھی بائنڈنگ ہوگی اب یہاں پر کیمے کو اچھے سے یکجان کرنے کے بعد ہم اس کو کوئلے کا دھوان دیں گے تو یہاں پر میں نے ایک گرمہ گرم کوئلہ رکھ دیا تھا اور اس کے پر تھوڑا سا آئل ڈال کر اس کو کور کر دیا ہے کور کرنے کے بعد اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور آدھے گھنٹے کے بعد یہ جو کوئلہ ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اب یہاں پر کیمے کو ہم کلنگ پیپر سے ریپ کر دیں گے اور اس کیمے کو ہم ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ کیمہ جو اس ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اب سیگ کباب بنانے کے لیے آپ کو اس طریقے کی لوہے کی سیگ کی ضرورت پڑے گی اگر آپ کے پاس ہے تو ویل ان گوڈ اگر نہیں ہے تب بھی میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اس صورت میں آپ اس طریقے کی تین وڈن سکورز لے لیجئے گا اس کی دونوں سائیڈوں پر آپ دھاگہ باند دیجئے گا جیسے کہ ویڈیو میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے پھر آپ لیجئے گا ایک الومینیوم فائل اور الومینیوم فائل کے اندر آپ سکورز کو ٹائٹلی ریپ کر دیجئے گا اس طریقے سے گھر پر ہی آپ کی سیگ تیار ہو جائے گی اسی طریقے سے میں نے گھر پر ہی کافی سیگیں تیار کر لی ہیں اب یہاں پر میں نے کیمے کو بھی فریج میں سے نکال لیا ہے کیونکہ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے کیمے کو فریج میں رکھے بھی ہاتھ پر تھوڑا سا یہاں پر میں نے پانی لگایا ہے اور دیکھیں میں نے تھوڑا سا کیمہ لیتے ہوئے کس طریقے سے ہاتھوں میں پہلے کیمے کو دبایا ہے تاکہ کیمے میں جتنی ہوا ہے وہ نکل جائے پھر سیگ پر اس کو دیکھیں کس طریقے سے میں لگا رہی ہوں پہلے آپ نے سیگ کے اوپر صرف کیمے کو پھیلا کر لگانا ہے اور پھر انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے اس طریقے سے کیمے کے اوپر نشان بنانے ہیں جیسے سیگ کباب پر ہوتے ہیں اب یہاں پر میں نے سارے کیمے کو سیہوں پر لگا کر تیار کر لیا ہے اب یہاں پر دیکھیں کبابوں کو پکانے کے لیے آپ پہلے ایک توا لیجئے اس کو اچھے سے گرم کیجئے اور پھر توا کی دونوں سائیڈوں پر آپ اس طریقے سے سیہیں لگا دیں اور پھر ان سیہوں کے اوپر آپ رکھ دیں کباب جیسے کہ یہاں پر میں نے رکھ دیئے ہیں اب ان کبابوں کے اوپر ہم لگائیں گے تھوڑا سا بٹر بروش کی مدد سے تو یہاں پر ابھی چھولے کی آنچ کو میں نے بالکل ہلکا کر دیا اور ہلکی آنچ پر اب ہم ان کبابوں کو دو سے تین منٹ پکائیں گے دونوں سائیڈوں سے ایک سائیڈ پک چکی تھی تو میں نے سائیڈ چینج کی ہے اور دوبارہ سے اب میں اس کی اوپر بٹر لگاؤں گی اور دوسری سائیڈ سے بھی اس کو اچھے سے پکا لوں گی یہاں پر دیکھیں کباب پک چکے ہیں لیکن ابھی اس میں ایک اور ٹویسٹ باقی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ کباب کو ایک منٹ کے لیے چھولے پر اس طریقے سے سیں گے کہ اس سے کیا ہوگا کہ کبابوں کے اندر بہت اچھا سموکی فلیور آئے گا جیسا ریسٹرون وغیرہ میں ہم کباب کھاتے ہیں بلکل ویسا ہی ٹیسٹ آپ کو ان گھر والے کبابوں میں بھی آئے گا اور یہ دیکھیں سیکھنے کے بعد یہ کباب بن کر بلکل تیار ہو گیا ہے اور دیکھیں سیکھ سیکھ بھی کتنی آسانی سے اتر رہے ہیں یہ کباب بہت ہی مزے کہ سوفٹ اور جوسی یہ کباب بن کر تیار ہوئے ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی سوفٹ بہت ہی جوسی یہ کباب بن کر تیار ہوئے ہیں امید ہے کہ آج کی ریسپی تو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے ریسپی تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی دینا مت بھولئے گا کمنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ آج کی کباب کی ریسپی کیسی لگی تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تر اللہ حافظ